موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت صاحب لوگ خوبیہ آل فائن میرا نام ہے محمد اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج صبح ورلڈ پولیٹکس میں ایک نیا دھماکہ ہو چکا ہے رشیہ نے یوکرین کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا اور کئی سارے جگہوں پر اس نے بمباری شروع کر دی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا ویسٹرن کنٹریز کافی پکار رہے ہیں یوکرین کی سپورٹ میں اور رشیہ بلکل کسی کی نہیں سن رہا ہے اور وہ فل آن اپنے ملٹری آپریشنز کو کیاری آنٹ کر رہا ہے یوکرین کے اوپر پھر لوگ اس میں کنفیوز رہے کہ یہ تو نیبرنگ کنٹریز ہیں آخر ان میں پرابلم ہوا کیا کیا مقصد ہے جو رشیہ کا سپریم لیڈر پوٹن نے ایسا خدم اٹھایا اور اس پرابلم کے پیچھے کیسا اماریکہ گیم کھیل رہا ہے اور کئی سارے میڈیا ریپورٹس یہ کیاری کر رہے ہیں کہ کیا یہ ویڈی وی تری کا اب شروعات یہ دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں آگے ویڈیو میں رشیہ کا پریزیڈنٹ ویڈیو پوٹن اس نے لانچ کیا یوکر کے اوپر ملٹری آپریشن تھرزڈے کوئی اور اس کا فورین مینسٹر نے کہا کہ ایک فل آن جنگ کا ایلان اب ان کی طرف سے بہت جلدی ڈیکلیئر ہونے والا ہے رشیہ اور یوکرین یہ فارمہ سوویٹ یونین کے میمبرز ہرے چکے ہیں اور پچھلے سال 2021 سے early 2021 سے کافی تینشنز اسکلیٹ ہوئے جب یوکرین کا پریزیڈنٹ ولودمیر زیلینسکی نے ایماریکہ کے جو بائیڈن کو ریکٹویسٹ کیا کہ یوکرین کو بھی اب نیٹو کا میمبر بننے کی پرمیشن وہ دے تو رشیہ یہاں پر بہت غسما اور پٹین نے کہا کہ یہ بہتی غلط خدم یوکرین نے اٹھایا اور اسی کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے بارڈرز کے خریب رشیہ نے اپنے ملٹری کو بھیجا یہ کہتے ہوئے کہ وہ ٹریننگ ایکسرسائز اب شروع کر رہے ہیں بارڈر کے پاس تو یہ ٹریننگ ایکسرسائز بارڈر کے پاس بھیجنا ناتنگ بٹ ایک وارننگ ہے کہ ان کے ٹرپ سب بارڈر کے خریب آ چکے ہیں اور کبھی بھی اگر جنگ کا اعلان ہو تو تیار رہیں گے مارنے کے لیے یوکرین کو اور یہ چیز جیسا بڑھنا شروع ہوئی تو ڈیسمبر تک جو بائٹن نے سٹیٹمنٹ دیا کہ رشیہ کو وہ وارن کر رہے ہیں کہ اگر وہ یوکرین کو ہاتھ بھی لگیں گے تو وہ رشیہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا اب یہاں پر اگر آپ کنفیز ہو رہے ہیں کہ یوکرین اگر نیٹو جوائن کرنا چاہ رہا ہے تو پرابلم اس میں رشیہ کا کیا ہے اور نیٹو آخر ہے کیا نیٹو یہ سٹانڈ کرتا ہے نورت ایٹلانٹک ٹریٹی آگرنائزیشن کے لیے اور یہ اسٹیبلش ہوا تھا ورلڈ وار ٹو کے بعد یہاں پر یونائٹیڈ کنگڈم اور فرانس مل کر ایک الانس بنائے تھے اور یہ بتائے تھے کہ جو بھی ان کے اس الانس میں جوائن ہوگے وہ دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیکیورٹی دینے کے لیے یہ ایک طرح سے آپ بول سکتے ہیں کہ گروپ فرم ہو چکا تھا پھر ہوتے ہوتے اس میں امریکہ جوائن ہوا کئی سارے کنٹریز ایک کے بعد اس میں جوائن ہونا سٹارٹ ہو چکے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ دوسرے ورلڈ وار کے جنگ میں کئی سارے پروگلمز سٹارٹ بھی ہو چکے تھے ورلڈ وار ٹو ہونے کے بعد جس کی وجہ سے راستہ بنا کولڈ وار کے طرف اسی تعلق سے ایک بک سمری ہے جس کا نام ہے The Second World War یہ بک سمری سن سکتے ہیں انڈیا کی لیڈنگ آڈیو بک پلاٹ فارم جس کا نام ہے کوکو ایف 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 کے اوپر آپ کو ملیں گے 1000 پلس آورز کا کنٹنٹ لائبری اور ان کی ریٹنگ ہے 4.5 پلس جہاں پر آپ کو ہیوڈ لائبری ملے گا نون فکشنل کنٹنٹ کا اور خاص بات یہ ہے made in انڈیا ایپ کوکو ایف 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 پر آپ اپنے ریجنل لائنگویج میں آڈیو بکس کو سن سکتے ہیں اور خاص طور سے میرے بیوز کے لیے کوکو ایف 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 کی طرف سے ہے exclusive 50% discount users کے لیے اور کوکو ایف 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 کے ذریعے آپ unlock کر سکتے ہیں knowledge صرف روپیز 199 instead of روپیز 399 اور وہ بھی ایک wide range of topics کے لیے کوکو ایف 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 ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے nato کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس گروپ میں country رہے گا اگر کوئی external country کسی ایک کو بھی اگر مارے گا تو باقی کے پورے country collectively جو nato کے members ہیں وہ پورے defense دیں گے اس country کو اور وہ پورے جنگ پر جائیں گے اگر وقت پڑا تو اس external country پر تو ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوستی کا ایک گروپ بن گیا اور باہر والا کوئی اگر آیا تو ان کے خلاف یہ defensive ایک گروپ رہے گا لیکن کئی لوگ اس میں کہتے ہیں کہ ایماریکہ کی بہت بڑی چال ہے اس nato کے پیچھے کئی سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایماریکہ اپنا pressure رکھنے کے لیے ایشین کنٹریز کے اوپر رشیا کے اوپر کئی سارے الگ جو بھی اس کے دشمن کی نظر سے وہ جن کو بھی دیکھتا ہے ان کے اوپر pressure رکھنے کے لیے یہ دوسرے چھوٹے چھوٹے کنٹریز کے وہ nato میمبرز کے ہی ملٹری کے ترو پکڑا گیا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایماریکہ اپنے چمچوں کو کوئی بھی دشمن کنٹری کے اطراف اسی طرح سے پلیس کر رہا ہے اور یہی چیز کو رشیا یہاں پر object کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یوکرین اگر نیٹو کا میمبر بنا تو ناثنگ بٹ یوکرین بھی ایماریکہ پارٹ ٹو بنے گا اس کا چمچہ بن کر رہے گا اور رشیا کے لیے یہ بہت ہی problematic situation رہے گا کیونکہ دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہیں رشیا نے already demand کار دیا تھا کہ ویسٹ کوئی بھی نیٹو کا ایکٹیویٹی ملٹری ایکٹیویٹی ایسٹن یورپ اور یوکرین پر نہیں ہولڈ کرے گا اور کلیرلی ویلاری پٹین نے کلیم کیا کہ یوکرین ایک پپٹ ہے ویسٹن کنٹری کا اور کبھی یہ پروپر ایک سٹیٹ رہا ہی نہیں سٹارٹنگ سہی تو یہاں پر بھی پٹنگ کلیرلی کہہ رہا ہے کہ ایماریکہ کی چمچہ گری یوکرین پوری طرح کر رہا ہے اور نیٹو اگر وہ جوئن ہوگا تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گا اس کی چمچہ گری میں اور ساتھی ساتھ رشیا کے لیے ایک problematic situation رہے گا اور یہ پہلی بار نہیں ہے جو رات و رات اور اس وقت انہوں نے کریمیا یہ بھی ایک حیثہ ہے اس کو انہوں نے annex کر دیا تھا کافی بوال مات چکا تھا ویسٹن میڈیا میں اس چیز کو لے کر کیونکہ اماریکہ دیکھ رہا تھا اس کی ہر ٹاکٹیک ڈیفیٹ کر رہا تھا رشیا یہاں پر اور اس نے ٹینشن کو یوکے اور رشیا کی بیچ میں دیکھتے ہوئے یورپین یونین نے بھی کہا کہ رشیا کے خلاف آپ سانکشنز پلیس کریں گے یورپین یونین بھی نیٹوں کا میمبر ہے یورپین یونین میں بھی کئی سارے یورپین کنٹریز انکلوڈڈ ہے تو وہ بھی اپنا پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکنومکلی یہ بھی اب اٹاک کرنا شروع کر چکے ہیں رشیا کے اوپر اور جہاں پر ایسا جنگ ہو تو وہاں پر ہمارے دیش کے انڈیا کے بھی اندبخت کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ پولیٹیکلی وہ نالیج تو زیرو رکھتے ہیں پر ان میں جذبات کافی اچھا ہوتا ہے سیم جیسا ایک گھدہ کام بہت کرتا ہے پر اس میں دماغ نہیں رہتا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میڈیا میں بھی کچھ ایسے ریپورٹس آ رہے ہیں جہاں پر یہ بتا جا رہا ہے کہ پوٹن اور بائیڈن کے بیچ میں انڈیا کے پرائیم نیسٹر ایسے خسم کے لوگوں کو دیکھ کر جو اتنا بلائنڈلی ان چیزوں کو بلیو بھی کرتے ہیں پولیٹیکل سیچویشن سمجھ نہیں سکتے ہیں اور دوسرے میں بھی کچھ کمنٹس دیکھ رہا تھا صبح جب میں پڑھ رہا تھا اس آٹیکل پر کہ اب کئی سارے انبک یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ جیسا اب رشیہ نے یوکرین کا کام کر دیا ویسے ہی اب انڈیا بھی بہت جلدی کر چکا ہے وہاں پر کوئی کھا کی چڑھی والے انبک کچھ نہیں کر سکے پر ان کا رخ ایکی طرف پاکستان کے طرف ہی پلٹ رہا ہے اس وار جذبات میں بینا کوئی پولیٹیکل سیچویشن سمجھے بینا سمجھے کہ آخر رشیہ اور یوکرین لڑ کیوں رہے یہ ان کو پتا نہیں رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈائیویزن بھی ٹپک کہاں کا کہاں جاتا ہے کافی افسوسناک حال ہے ان انبکتوں کا حال دیکھ کر چو اینیویز یہ تو تھوڑا کومیڈی والا پارٹ تھا گرنگ باکٹو رشیہ اور یوکرین کا پارٹ آپ اس میں ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا رشیہ بیجنری ہے کتنے آگے کیوں سونچ کر اپنے کنٹری کو سیفگارٹ کر رہا ہے ویسٹرن ٹکٹکس کے گینس پر لوگوں کو یہی ڈر ہے کہ کیا یہ جنگ بہت زیادہ اور آگے بڑھے گا اور اس میں اگر دوسرے کنٹری سپورٹ میں آ جائیں گے یوکرین کے تو کیا یورپ میں ایک جنگ چھڑے جائے گی رشیہ ورسس یورپین کنٹریز اور یہاں پر کیا امیرکا اپنا ایک پروکسی وار لڑے گا رشیہ کے اگینس ان نیٹو کے میمبرز کے تروں یوکرین کو ایک بلی کا بکرہ بناتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حالات آگے جاتے ہیں کیا اس سے جنگ ورڈ وار 3 شروع ہوئے گی چانسز تو نہیں ہیں پر ایک چیز کا اندازہ یہ لگے گا کہ رشیہ کافی تیزی سے اپنا کام کر رہا ہے اور اسی تیزی سے اس پروبلم کو ختم بھی کر دے گا جب وہ ٹیک آور کرے گا کچھ ایریاز جن کے نام ہیں لہانس اور دونٹس یہ دو ایریاز کے بہانے رشیہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہی کے انڈر ہے اور یہاں پر یہ اپنی ملٹری بھیج رہا ہے جو یوکرین اور رشیہ کے بیچ میں کانفرکٹ ایریہ ہے تو یہاں تک ایکسپانشن جب ہو جائے گا یوکرین ملٹری وہ اتنا پاوفر نہیں ہے اس کو سپورٹ اتنا نہیں ہے نہ ہی اتنا پیسہ اس کے پاس ہے رشیہ کے حلاف لڑنے کے لیے تو لہانس اور دونٹس کا جب کمپلیٹ ٹیک اوور ہو جائے گا رشیہ کی طرف سے تو یوکرین یہاں پر مجبورن خاموشی ہو جائے گا چانسز تو کم ہے پر پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امیاریکہ ایک اور ہارنے کے بعد چال اب کس طرح سے آگے لے کر چلتا ہے اپنا ڈومیننس بتانے کے لیے دیکھتے ہیں آگے وقت کے ساتھ اگر آپ نئے میں یہ چانل پر پلیز میک شوٹ تو سبسکرائب شیئر کیجئے اس ویڈی کو جتنا ہو سکے کیونکہ میرا یہی مقصد ہے کہ اویننس بڑے لوگوں کو پولٹیکل نالیج آئے کہ آخر پولٹیکس میں کچھ مووز ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بیک اینڈ ہوتا کیا ہے کیا ہے اصل مقصد تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے ڈاؤن لوڈی کر کے سئی پر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے آپ اپنا اوپینین نیچے کہ آپ کو کیا دیکھتا ہے اس چیز کے بارے میں جب تک پھر انشاءاللہ I'll be back soon again take care and Allah Hafiz موسیقی